اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہوری نائٹس وچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور چینل کی سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کا واقعہ انتہائی بھیانک ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سٹوری کو پہلے لائک کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آج کا واقعہ ہمیں اور ہم نے بہریہ ٹاؤن لاہور سے بھیجا ہے تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں شازین میں جو ہی آج آپ کو واقعہ بھیج رہا ہوں یہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا تھا اور ہم لوگ غلطی سے ایک آسیب زدہ گھر خرید بیٹھے میں زندگی میں پہلی دفعہ اپنی یہ سٹوری کسی چینل پر شیئر کر رہا ہوں تو کینڈلی اس سٹوری کو اپنے چینل میں ضرور شامل کری گا یہ واقعہ آج سے کافی پرانا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائم بہریہ ٹاؤن نیا نیا آباد ہو رہا تھا اور ہم ان چند فیملیز میں سے ایک تھے جو بہریہ ٹاؤن سب سے پہلے شفٹ ہوئے تھے اور میرے ساتھ جو برا ایکسپیرینس ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ لوگ بھی کوئی نیا گھر خریدنے والے ہیں تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں ہم لوگ اس وقت شہر میں رہتے تھے تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح بہریہ ٹاؤن آباد ہو رہا ہے جہاں پر قیمتیں بہت کم تھی اب شہر والا گھر ہمارا بہت زیادہ پیسوں میں بکرا تھا جبکہ اس سے آدھے سے بھی آدھے پیسوں میں ہمیں یہاں بہریہ ٹاؤن میں گھر مل رہا تھا تو سوچا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے فیصلیٹیز بھی شہر سے زیادہ تھی اور پرسکون محول بھی تھا میں نے ایک دو بروکرز سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہم آپ کو ایک دو گھروں کا وزٹ کرواتے ہیں ہم لوگ جب بہریہ ٹاؤن اینٹر ہوئے تو یہاں سب خالی پڑا ہوا تھا گنتی کے گھر بن رہے تھے اور کچھ بنے ہوئے تھے ہم لوگ اپنا گھر بنوانے میں اس لیے انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ اس میں تقریباً چھے آٹھ مہینے لگ جاتے اور چھے آٹھ مہینے ہمیں رینٹ پر رہنا پڑتا تو یہی سوچا کہ بنا بنایا گھر خریدا جائے پروکر سے بات کی تو اس نے بتایا کہ ایک گھر موجود تو ہے صرف چھے مہینے یوزڈ ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ یہاں سے کیوں چلے گئے تو اس نے بتایا کہ ان کا یہاں دل نہیں لگا کیونکہ وہ لوگ بھی شہر سے آئے تھے تو وہ لوگ یہاں کے محول سے گھبرا گئے اور اس لیے واپس اپنے شہر والے ہی گھر چلے گئے اب ہمارا تو چارم ہی دوسرا تھا مجھے اپنے بزنس کے لیے انویسمنٹ کی ضرورت تھی اور وہ انویسمنٹ اسی صورت میں مل سکتی تھی کہ ہم اپنا گھر بیج کر یہاں کم داموں میں گھر خرید لیں اور باقی انویسمنٹ میں اپنے بزنس میں کر دیتا اس نے جب ہمیں یہ گھر دکھایا تو ہمیں بہت پسند آیا جو پہلے کے مالک تھے ان کا سمان بھی ابھی تک رکھا ہوا تھا اور گھر فلی فرنشت تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سمان بھی ساتھ دیں گے تو وہ ڈیلر کہنے لگا کہ آپ ان سے مٹنگ کر لیں پھر آپ کا جو بھی اپس میں تیہ ہوگا آپ دونوں کی مرضی ہوگی ہم لوگوں نے جب گھر وزٹ کیا تو ہمیں پہلی نظر میں ہی گھر پسند آ گیا وہ گھر تھا تو چھے مہینے پرانا لیکن جتنا مینٹینڈ تھا اس کو دیکھ کر وہ برینڈ نیو کا ہی گمان دے رہا تھا پھر مالک سے ہماری میٹنگ فکس ہو گئی اور دو تین میٹنگ میں ہی ہماری ڈیل فائنل ہو گئی ہم نے یہ گھر فلی فرنشت ہی خرید لیا تھا اور بڑے اچھے داموں میں مل گیا تھا بس ایک ایشو تھا کہ اس گھر کے سامنے نالا تھا بقول بروکر کے یہ نالا کورٹ کر دیا جائے گا اور بہریہ والے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج دوہزار تئیس میں بھی وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے خیر ہم نے گھر شفٹ ہونے سے پہلے قرآن خانی کروائی میری نانی بھی فیصلہ بات سے آئی وہ پڑھنے پڑھانے والی عورت تھی وہ گھر کو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی میں نے نانی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے تو کہنے لگیں کہ بیٹا تم نے نالے کے سامنے گھر لے لیا جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ نالے اور گندگی کی جگہیں یہ شیعتین کا گھر ہوتی ہیں نانی نے گھر میں گھستے ہی کہہ دیا کہ بیٹا یہ گھر صحیح نہیں ہے اور تم لوگوں نے یہ گھر لے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے چونکہ امی نانی کو یہ ساری ہسٹری بتا چکی تھی کہ پہلے والا مالک مکان صرف چھے مہینے رہ کر یہاں سے چلا گیا اور اس نے گھر بھی بہت سستے داموں دے دیا تب نانی مجھے کہنے لگیں کہ ارحم بیٹا وہ پچھلا مالک مکان تمہیں ویسے ہی یہ گھر اتنا سستے میں دے کر نہیں گیا بلکہ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی جو وہ چھے مہینے میں ہی یہاں سے بھاگ گیا میں نے نانی کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ پچھلا مالک مکان یہاں کی بدرونکی سے بھاگا ہے لیکن نانی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی نانی جتنی دیر ہمارے گھر میں رہیں پریشان ہی نظر آتی رہیں اور وہ ہمارے گھر میں رکی بھی نہیں رات ہوتے ہی واپس چلی گئی ہم نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی بہانہ بنا دیا لگ رہا تھا کہ نانی اب اس گھر کے بارے میں مزید بدگمانی ہمارے دماغوں میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اس لیے وہ ایسے ایسے بہانے بنا رہی تھیں جو قابل قبول نہیں تھے شاید نانی کو ڈر ہوگا کہ میں تو واپس چلی جاؤں گی لیکن اگر بچوں کے سامنے میں نے مزید کچھ اس گھر کے بارے میں کہہ دیا لوگوں کا تو یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا نیچے کے پورشن میں دو بیٹ تھے ٹی وی لانچ تھا ڈرینگ روم تھا جبکہ اوپر کے پورشن میں تین بیٹ اور ٹی وی لانچ تھا ہم لوگوں نے فلال نیچے کا ہی پورشن سیٹ کیا تھا میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی پرگرام یہی تھا کہ شادی ہوتے ہی میں اوپر شفٹ ہو جاؤں گا ابھی فلال ہمارے ایک ہی کمرے میں ایسی لگا ہوا تھا جس میں امی ابو اوپر بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے جبکہ بیٹ کی ایک سائٹ کے نیچے میں گدہ لگا کر لیٹا ہوا تھا اور بیٹ کی دوسری سائٹ پر میری دو چھوٹی بہنیں لیٹی ہوئی تھی وہ ہماری پہلی رات تھی ہم لوگ تقریباً سو ہی چکے تھے تب ہی میرے پہروں میں ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز گزر کر گئی ہے اس ٹھے میرے دماغ میں بس ایک ہی خیال آیا کہ سامپ کیونکہ جو لوگ یہاں پر رہتے تھے وہ بس یہی تنبی کرتے تھے کہ یہاں پر سامپ بہت ہیں اور خاص طور پر جو نالے کے سامنے گھر ہیں وہاں تو ساپوں کی بہتات ہے تو جب کوئی چیز میرے پہروں سے ٹکرا کر گئی تو پہلا خیال یہی تھا کہ کمرے میں سامپ آ گیا میں زوردار طریقے سے چیخہ کے سامپ تاکہ باقی لوگ بھی موتات ہو جائیں میری بہنیں بھی نیچے لیٹھی ہوئی تھی سامپ کی آواز سن کر وہ بھی چیخیں مارنے لگیں ابھی چیخو پکار یہ چل ہی رہی تھی میں نے اٹھ کر لائٹ کھول دی اور ہم ہر جگہ کمرے میں سامپ تلاش کرنے لگے اب چونکہ ہم اس خطرے کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے تو ہم نے پہلے ہی حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے دروازے کے نیچے جو چھوٹی سی جھری ہوتی ہے وہاں تک میں نے کپڑے گھسائے ہوئے تھے جب میں نے پورے کمرے کی تلاشی لے لی اور مجھے نہ کہیں کوئی سامپ نظر آیا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ نظر آئی کہ جہاں سے سامپ آ سکے یا اگر پہلے سے ہی کمرے میں ہو تو وہاں سے جا سکے ہم لوگ جب سامپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو سوچا کہ شاید میرا وہم ہو لیکن میرے پیروں کی انگلیوں میں ابھی تک جھنجھنا ہٹ ہو رہی تھی وہ جو چیز بھی میرے پیر سے ٹکرا کر گزری تھی اس کی فیلنگ مجھے ابھی تک آ رہی تھی ابو نے تسلی دی کہ بیٹا ہو سکتا ہے تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو ہمیں تو یہاں کوئی بھی سامپ نظر نہیں آرہا پھر ہم لوگ سونے کے لیے دوبارہ لیٹ گئے لیکن ہم نے اس کے بعد ایک گھٹی گھٹی ہسی کی آواز سنی جس کا ہم نے ایک دوسرے سے اس وقت تو تذکرہ نہیں کیا لیکن صبح ناشتے پہ میری بہن نے جب یہ چیز بتائی تو ہم سب نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ وہ آواز ہم نے بھی سنی تھی وہ ہسی کی آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی شرارت میں ہلکی ہلکی آواز میں ہستا ہے تاکہ اس کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ جائے ہم لوگ پہلی رات ہی بہت ڈر گئے تھے اگر ابو ہمیں تسلی نہ دیتے تو ہمارا خوف مزید بڑھتا جاتا ابو کہنے لگے کہ یار یہ بدرون کی والی جگہ ہے ہم لوگ شہر سے آئے ہیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں ہمیں تھوڑا ٹائم تو لگے گا یہ اگلی رات کی بات ہے ہم سب لوگ سو چکے تھے نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سب پہلے سے جاگ رہے تھے ابو نے اٹھ کر فورا لائٹ جلائی تو دیکھا کہ ہماری درو دیوار ہل رہی تھی لیکن مستقل نہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہماری دیوار سے آکے ٹکراتا ہے اور وہ جو بھی ہے وہ اتنا بھاری ہے جیسے کوئی ہاتھی یا بھیسہ اگر آپ کے آکے گھر سے ٹکرائے گا تو گھر کی درو دیوار ہل جائے گی بلکل ایسا ہی ہو رہا تھا کوئی چیز ہمارے گھر سے آ کر ٹکراری تھی اور اس کے نتیجے میں گھر کی پوری درو دیوار ہل رہی تھی اس ٹیم اس سے زیادہ تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ زلزلہ ہی ہوگا ہم لوگ فوراں گھر سے باہر نکلے اور جا کر سڑک پر کھڑے ہو گئے لیکن باہر ہمیں کوئی بھی ایسا جھڑکا محسوس نہیں ہوا آدھے پونے گھنٹے باہر کھڑے ہونے کے بعد جب ہم لوگ سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ زلزلہ نہیں آیا تھا تو ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے اندر کمرے میں لیٹ کر بھی ہم کافی دیر تک اس بارے میں ڈسکشن کرتے رہے سب اپنی اپنی اپینینز دے رہے تھے لیکن کوئی بھی بات دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی کہ آخر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا کیا تھا اگلے دن میں ابو کے ساتھ دکان پر چلا گیا گھر میں دونوں بہنیں تھی اور امی تھی ہمیں دکان پر پہنچے ابھی صرف ڈیڑھ یا دو گھنٹے ہوئے تھے تب ہی امی کا دکان پر فون آیا کہ آپ دونوں جلدی سے واپس آ جائیں میں نے امی سے پوچھا بھی کہ سب خیریت تو ہے لیکن وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی بس یہی کہہ جارہی تھیں کہ تم لوگ جلدی واپس آؤ ہم لوگ جلدی سے واپس گھر کی طرف بھاگے دکان سے گھر کا رستہ بھی تقریباً ایک گھنٹے کا تھا گھر جا کر دیکھا تو امی اور بہنیں گھر کے باہر ہی کھڑی تھی ہمیں دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی ہم ان کو لے کر اندر گھر میں چلے گئے لیکن وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی میں نے امی کو سمجھایا کہ اس طرح بہار کھڑا ہونا برا لگ رہا ہے لوگ دیکھیں گے تو عجیب سا لگے گا اندر چل کر بات کر لیتے ہیں وہ تینوں ہی شکلوں سے بہت خوفزدہ لگ رہی تھی میں اور ابو بڑی مشکل سے ان تینوں کو لے کر اندر گئے لیکن وہ تینوں گھر کے اندر جانے کے بعد بھی بڑی خوفزدہ نگاہوں سے اسی کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ہم لوگ رات کو سوتے تھے ہم نے انہیں ڈرینگ روم میں بٹھایا اور تسلی دے کر پوچھا کہ اب آرام سے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہوا ہے امی بہت ڈری ڈری آواز میں ہمیں بتانے لگیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے میں نے امی سے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں آخر وہ واقعہ تو بتائیں امی بتانے لگیں کہ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی امی کا دہان دوسری طرف تھا اور کسی نے ان کے دپٹے کا کونہ پکڑ کر چولے میں ڈال دیا اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ امی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے دپٹے میں آگ لگ گئی ہے اگر چھوٹی بہن اس وقت کچن میں نہ آتی تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا امی بڑی خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولیں کہ ارہم بیٹا تم خود بتاؤ دپٹہ تو نیچی کی طرف لٹک رہا ہوتا ہے جبکہ ہمارا چولہ تو کافی اچھا ہے یہ ناممکن تھا کہ دپٹہ خود بخود اڑ کر چولے میں چلا جائے میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ جب موڑی ہوں تب ہی وہ دپٹہ چولے میں چلا گیا ہو امی نے غصے میں میری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا تو مجھے مت سمجھا مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے میں کوئی پہلی دفعہ کچن میں نہیں گئی ہوں بہمی کے آگے تو خاموش ہو گیا اور ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے اسی وقت کچن میں سے برتن گرنے کی آواز آئی اور پھر ایسا لگا کہ جیسے کچن میں سے کوئی بھاگ کر جا رہا ہے میں فٹا فٹ تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف بھاگا شازین میں نے کسی عورت کی جھلک دیکھی جو ہمارے اسی کمرے میں جا رہی تھی جہاں ہم سوتے تھے میں اسی وقت اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا یہ نام ممکن تھا کہ وہ میرا وہم ہو میں نے گھر والوں کو بتانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ لوگ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اب تو ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا کہ اگر یہاں سے ہمیں نکلنا پڑا تو جاتے کہاں اتنی جلدی تو گھر بھی نہ بکتا اس لیے میں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ اس واقعے کو اپنے دل میں ہی رکھوں لیکن میں نے شازین اس عورت کو دیکھا تھا واضح دیکھا تھا اس کے بال اس کا چہرہ اس کے کپڑے ہر چیز دیکھی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی ہمارے کمرے میں انٹر ہو رہی تھی یہ کوئی رات دو بجے کا واقعہ نہیں تھا کہ میں کہوں میں ڈر گیا تھا یہ دوپیر دو بجے کا واقعہ تھا جب ڈر کی وجہ سے میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا میں جب کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ میری ساری فیملی کچن میں کھڑی تھی میں بھی کچن میں چلا گیا تو دیکھا برطن سارے بکھرے پڑے ہوئے تھے امی میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں کہ ارام بیٹا یہ بھی میرا وہم ہے یا تمہیں بھی یہ برطن گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اببو نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے تم لوگوں نے برطن دھو کر صحیح طرح نہ رکھے ہوں اس لیے گر گئے ہوں لیکن میں خود اس وقت اتنا ڈرہ ہوا تھا اس عورت کو دیکھ کر کہ میرے موہ سے تو کوئی جواب بھی نہ نکلا اببو نے امی کو اور بہنوں کو ڈانٹے ہوئے کہا کہ یہ الٹی سیدھی ہرکتے کر کر اور ڈر کر تم لوگ خود اپنے لئے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہو اگر یہاں کوئی ہے بھی تو تم لوگ جتنا ڈر ہوگے وہ تمہیں ڈرائے گا تھوڑا حوصلہ کرو اس طرح تو زندگی نہیں جی جاتی تم لوگوں نے ہمیں دکان سے بھی واپس بلالیا ہے کاروبار کا بھی نقصان کروارہی ہو اببو کا غصہ دیکھ کر امی اور بہنیں ڈر گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے میں اور اببو واپس دکان چلے گئے دکان جاتے ہوئے میں نے اببو سے کہا کہ اببو اس گھر میں لازمی کچھ ہے اور یہ گھر آسیب زدہ ہی لگتا ہے میں نے وہ عورت والا واقعہ اببو کو تو بتا دیا اببو نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات اپنی ماں اور بہنوں کو مت بتانا پھر یہ ایک دوار کی بات ہے میرے خالد دن کا بارہ یا ایک بجا ہوگا میں اور اببو ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی مجھے لگا کہ جیسے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں میں اٹھ کر ادھر جانے لگا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی تو وہ آوازیں میری بہن کی تھی جو واشرم کے اندر تھی میں دروازہ کھٹ کھٹانے لگا لیکن وہ چیخیں جا رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے دروازہ کھلوایا اور جب وہ بہار آئی تو اس کے سر پر گہرا زخم تھا اور اس میں سے خون بہرا تھا ہم اس کو ہسپٹل لے کر بھاگے وہاں جا کر اس کے سر پر پٹی کرائی اور اسے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا تم کیوں چیخیں مار رہی تھی وہ بتانے لگی کہ جب وہ موہاں دھو رہی تھی تو اسے شیشے میں اپنے پیچھے کوئی عورت کھڑی ہوئی نظر آئی اور اسی عورت نے اس کے بال پکڑ کر اس کا سر دیوار پہ دے مارا اب اگر اس واقعے میں ایک پرشنڈ بھی سچائی تھی تو یہ تو انتہائی خطرناک سیچویشن ہو گئی تھی مطلب اس گھر میں جو بھی مخلوق تھی وہ نقصان پہنچا رہی تھی شازین میں پھر دھو رہا ہوں گا یہ رات بارہ ایک بجے کا واقعہ نہیں ہے یہ دوپیر بارہ ایک بجے کا واقعہ تھا اب آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ جب دن میں یہ کچھ ہو رہا تھا تو رات کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی یہ ایک رات کی بات ہے کہ جب میں سگریٹ پینے چھت پر گیا ہوا تھا کیونکہ شہر میں تو بڑی آسانی تھی کہ مارکٹ میں جا کر سگریٹ پی لیا کرتا تھا لیکن یہاں کی مارکٹ تو کوسوں دور تھی اگر اس ٹائم گھر سے نکلتا تو گھر والے پوچھتے کہ کہاں جا رہے ہو جبکہ یہ کام میں چھپ کر کرتا تھا اگر ابو کو بینک بھی لگ جاتی کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو پھر جو میری دھلائی ہونی تھی وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے میں نے رات کے ٹائم چھت کو اپنا اڈا بنا لیا تھا جہاں پر بیٹھ کر میں سگریٹ پیتا تھا اس رات بھی میں سگریٹ پی رہا تھا مجھے آواز آئی کہ جیسے سیڑیوں پر چڑتا ہوا کوئی اوپر آ رہا ہے میری ڈر کے مارے حالت خراب ہو گئی کہ شاید ابو کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور وہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں وہ سگریٹ جو میں نے ابھی سلگایا تھا اس کو فوراں زبین پر پھیک کر میں نے اس کے اوپر پیر رکھ لیا اور اپنے موں سے سانس کو باہر پھیکنے لگا کہ کہیں اس سگریٹ کی بدبو ابو کو نہ آ جائے کافی دیر جب چلنے کی آواز آتی رہی اور کوئی اوپر نہیں آیا تب میں جب دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں سیڑھیوں پر کوئی بھی نہیں تھا میں جب نیچے آیا تو دیکھا کہ ابو ڈائجس پڑھ رہے تھے بہنیں دوسرے کمرے میں تھیں میں نے امی سے پوچھا کہ اوپر کوئی آیا تھا امی نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا امی اتفاق سے بیٹھی بھی اس وقت ٹی وی لاؤنچ میں تھی وہیں سے رستہ اوپر جاتا تھا اگر کوئی بھی اوپر سیڑھیاں چڑھ کر جاتا امی کو تو نظر آنا چاہیے تھا اور پھر جو بھی لوگ آسیب زدہ گھر میں اب تک رہ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے یہ واقعہ بھی میرے ساتھ چھت پر ہی پیش آیا جب میں سگریٹ پی رہا تھا جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا گھر فیسنگ نالا تھا میں سگریٹ پیتے پیتے اس نالی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا مجھے وہاں حلچل سی محسوس ہوئی سٹریٹ لائٹس تو آن تھی نظر بھی سب کچھ آ رہا تھا مجھے لگا کہ شاہد جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے جب میں نے غور کر کے دیکھا تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی لیکن شازین اس میں جو سب سے خوفناک بات تھی وہ یہ کہ اس عورت کا سر پیچھے تھا اور دھڑ فرن پر تھا مطلب اس کی گردن گھومی ہوئی تھی اس کے موں میں کوئی گوش کا ٹکڑا تھا جو وہ چبا رہی تھی میری حالت یہ تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا اور آنکھیں پھاڑے پھاڑے بس اسی طرف دیکھے جا رہا تھا اسی وقت اس عورت کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ ایک دم ہمارے گھر کی طرف بھاگی ایسا لگا کہ جیسے وہ گھر کے اندر آنا چاہ رہی ہو میں بھی چھت سے نیچے کی طرف بھاگا کہ جا کر دروازہ بند کروں تاکہ یہ اندر نہ آ جائے میں بے کابو ہو کر سیڑیاں اترا اسی وقت گھر کی بیل بجنے لگی وہ بیل کوئی مستقل بجائے جا رہا تھا ابو امی بہنیں سب بہار آ گئیں ابو دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگے تو میں چیخ رہا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا بھار وہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے ابو مجھے کہنے لگے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو اور اسی وقت ابو کی نظر میرے ہاتھ کی طرف گئی جہاں سگریٹ ابھی بھی جل رہا تھا اس خوفناک عورت کو دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سگریٹ پھیکنا بھی یاد نہیں رہا اور جلتا ہوا سگریٹ لے کر نیچے آ گیا جب ابو نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھ کر مجھے گھورا تب میں بھی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا کہ ابو کس چیز کو دیکھ کر گھور رہے ہیں تب جب مجھے اپنے ہاتھ میں سگریٹ نظر آیا تو میری مزید حالت خراب ہو گئی ابو نے اس وقت کچھ کہا تو نہیں لیکن بہار دروازہ کھولنے چلے گئے اور جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا ابو بہار سے واپس آئے اور بغیر کسی سے بات کیے مجھے غصے میں گھورتے ہوئے کمرے میں چلے گئے مجھے دل ہی دل میں ندامت ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ جا کر ابو سے معذرت کر لوں میں نے ابو کا دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہو گیا لیکن اندر ابو نہیں تھے تھوڑی دیر بعد ابو واشرم سے بہار آئے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ سب خیریت ہے کوئی کام ہے مجھ سے میں نے ابو سے کہا کہ آپ نے ابھی جو کچھ بہار دیکھا ہے اس کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں ابو حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ کیا مطلب میں نے ابو سے کہا کہ ابھی بہار گھر کی بیل بج رہی تھی اور اب بہار دیکھنے گئے تھے تو بہار کون تھا تو ابو آگے سے کہنے لگے کہ ہاں بیل کی آواز تو آ رہی تھی لیکن میں تو واشرم میں تھا میں کیسے بہار جا کر دیکھ سکتا ہوں بس اس کے بعد تو مجھے لگا کہ اب ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے میں نے امی اور بہنوں کو بھی ادھر بلالیا اور ان سے کہا کہ ذرا ابو کو بتائیں کہ ابھی بہار کون آیا تھا امی حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابو ہی آئے تھے ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں نے امی سے کہا کہ ابو تو واشرم میں تھے وہ کہہ رہے ہیں میں تو بہار آیا ہی نہیں ہم سارے ہی کنفیوز ہو گئے تھے ہم ابو کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور ابو ہمیں پھر میں نے ان سب کے سامنے وہ واقعات بتا دیئے جو میں اب تک چھپا کر بیٹھا ہوا تھا میں نے ابو سے کہا کہ اب ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے ایسا نہ ہو کہ جو مخلوق اس گھر میں ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دے جس کا عملی مظاہرہ وہ ہماری چھوٹی بہن کو نقصان پہنچا کر کر بھی چکی ہے ابو نے کہا کہ پھر ہم جائیں گے کہاں میں نے کہا کہ جب تک یہ گھر نہیں بکتا میں اور آپ دکان پہ سو جائے کریں گے جبکہ بہنوں کو اور امی کو نانی کے ہاں بھیج دیتے ہیں سب گھر والوں کو میری یہ تجویز معقول لگی اور ہم لوگ اس چیز پر ایگری ہو گئے کہ یہ کام کل ہی انجام دے دیتے ہیں اور اس گھر کو بند کر کے نکل جاتے ہیں اسی وقت شاہ زین ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی اندر آیا یا بہار گیا بس ہم نے تو یہ دیکھا کہ دروازہ کھلا اور اس کے بعد خود بخود بند ہو گیا وہ پوری رات ہم نے ڈرینگ روم میں جاک کر گزاری صبح ہوتے ہی امی اور بہنوں کو فیصل آباد کے لیے روانہ کر دیا نانی کو پہلے ہی فون کر کے بتا چکا تھا نانی کہنے لگیں کہ بیٹا میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تم لوگوں نے غلط گھر لے لیا ہے کیونکہ جب قرآن خانی ہو رہی تھی تو میں نے بھی وہاں ایک عورت کو گھومتے ہوئی دیکھا تھا کیونکہ میں پڑھنے پڑھانے والی عورت ہوں مجھے یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں اسی وجہ سے میں اس دن تمہارے گھر نہیں رکی تھی لیکن تمہیں بتایا اس لیے نہیں تھا کہ کہیں تم بھی وہم کا شکار نہ ہو جاؤ اور خوفزدہ نہ ہو جاؤ پھر نانی نے مجھے تین نصیحتیں کی کہ بیٹا جب بھی تم نے نیا گھر لینا ہو تو ان تین نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھنا تو دوستوں وہی نصیحتیں میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ گھر لیں تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ گھر کسی نالے اور گندگی کے پاس نہ ہو دوسری نصیحت یہ ہے کہ ایسا گھر جو چالیس دن سے بند ہو وہاں نہ کوئی گیا ہو نہ آیا ہو اور وہاں پہ اندھیرہ رہا ہو ایسا گھر بھی ہرگز نہیں لینا چاہیے جبکہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ وہ گھر جو کسی قبرستان کے آس پاس بھی ہو وہ بھی کبھی نہیں لینا چاہیے بس شازین پھر امی اور بہنیں فیصل آباد میں نانی کے ہاں رہتی رہیں اور ہم لوگ دکان پر سوتے رہے چھے مہینے تک یہ چلتا رہا اس کے بعد جا کر پھر کہیں وہ گھر سیل ہوا اور ہم لوگوں نے ایک نیا گھر اپنا بنوا کر سکھ کا سانس لیا ہم آج بھی بہریہ ٹون میں ہی رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ پھر کبھی دوبارہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ پھر کبھی دوبارہ نہیں ہوا